بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان اتمنزی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید یمن میں انصار اللہ جو ہوتیز موجود ہیں یہ ایران کی پروپسی ہیں انہوں نے جو ازرائیلی شپ ہے ایم ایس سی سارا وی ایس کا نام ہے پہلے یہ انفارمیشن آئی تھی یہ ہٹ ہو چکی ہے جو ہائفا پوٹ ہے یہاں پر لیکن جو اریبین سی ہے اس کو یہاں پر جو بیلیسٹک میزائل ہے اس کے استعمال کر کے ہوتیز نے یمن سے نشانہ بنا لیا ہے اب یہاں پر جو ہاتم ٹو ہائپر سونک بیلیسٹک میزائل ہے اس کے استعمال کیا گیا ہے جو ایرانی خیبر شکن میزائل ہے یہ اس کی کاپی ہے ایران نے یہ ٹکنالوجی ان کو دے دیا ہے اب یہاں پر ان کا یہ کہنا ہے جو ہائپر سونک بیلیسٹک میزائل ہے پہلی بار اس کو انہوں نے دنیا کو دکھایا ہے اس کے استعمال کر کے انہوں نے حملہ کر دیا ہے دیکھیں جو ہائپر سونک میزائلز ہیں یہ جو ٹکنالوجی ہے دنیا میں چند ممالک ہیں بڑے ممالک ہیں جن کے پاس موجود ہے اور چند ممالک ابھی تک اس کو بنا پائیں اب جو ریشیا ہے اس ٹکنالوجی کو بنا بھی پایا ہے ان کو جنگ میں یوکرین جنگ میں استعمال بھی کر رہا ہے اور یہ ٹکنالوجی ریشیا نے ایران کو دے بھی دی ہے اور ایران کے پاس بھی ہائپر سونک میزائلز موجود ہیں ہو سکتا ہے ایران نے یہ ٹکنالوجی ہوتیز کو دے دی ہو لیکن کیا یہ جو میزائل ہے ہائپر سونک میزائل ہے یا پھر نہیں اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں دیکھیں جو ہائپر سونک میزائل ہوتا ہے لانچ ہونے کے بعد ٹارگٹ کو ہٹ کرنے سے پہلے بھی ایک تو اپنی جو ڈریکشن ہے اس کو چینج کرتا رہتا ہے اور ہائپر سونک یہاں پر ان کی سپیڈ ہوتی ہے جو میک دس ایس کے قریب بھی اس سے زیادہ بھی ان کی سپیڈ ہو سکتی ہے اب یہاں پر ہوتیز نے جس بیلیسٹک میزائل سے حملہ کیا ہے یہاں پر یہ جو ہے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے سے پہلے جو وار ہیڈ ہے اس کی جو سپیڈ ہے ہائپر سونک ہو جاتی ہے دنیا میں جتنے بھی بیلیسٹک میزائل موجود ہیں اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے سے پہلے یہاں پر جو ان کی سپیڈ ہے ہائپر سونک ہو جاتی ہے اور یہاں پر یہ جو بیلیسٹک میزائل ہے چار سے لے کر پانچ تک میک تک ہائپر سونک تک اس کی سپیٹ ہو جاتی ہے اب یہاں پر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں ہائپر سونک میزائل ہے یا پھر نہیں اس میں یہ ٹکنالوجی ہے لیکن اس کو آپ سو فیصد ہائپر سونک میزائل نہیں کہہ سکتے برحل یہ ایک خطرناک ٹکنالوجی ہے اور پندرہ سو کلومیٹر کے نزدیک اس کی رینج بنتی ہے یعنی کہ ان کے پاس ایک خطرناک ٹکنالوجی موجود ہے جو ایران نے اپنی تاریخ میں پہلی بار اسرائل کو نشانہ بنایا تھا کیوں بنایا تھا پہلے آپ کو میں بتا چکا ہوں اب یہاں پر جو ان کا بیلیسٹک میزائل کا وار ہیڈ ہے اپنا جو ٹارگٹ ہے اس کی جانب نہیں بڑھ رہا تھا اچانک ہٹ کرنے سے پہلے اس نے اپنی ڈریکشن کو چینج کر کے اصل ٹارگٹ کو ہٹ کیا تھا اور یہ ٹارگٹ کے بہت زیادہ قریب پہنچ چکا اس کی فوٹیج میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں جو ایرانی ٹکنالوجی ہے یہ بھی کافی زیادہ خطرناک اس کو آپ ہلکا نہیں لے سکتے اور یہاں پر یہ جو بیلیسٹک میزائل ہے جس سے حملہ ہو چکا ہے ہائپر سونک والی اس کے اندر خصوصیات موجود ہیں لیکن سو فیصد اس کو آپ ہائپر سونک میزائل نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ایک خطرناک ٹکنالوجی ہے اس کے علاوہ جو ہوتیز کا کنٹرول والا علاقہ ہے یمن میں یہاں پر ہوتیز کا جو ریڈار سائٹ ہے امریکی فورسد نے کامیابی سے فضائی حملہ کر کے اس کو تباہ کر دیا ہے جو ازرائیل اس وقت فلسطینیوں کا جینوسائٹ کر رہا ہے کافی ممالک ازرائیل کو اتحار دیتے ہیں اس میں انڈیا بھی شامل ہو چکا ہے اب جو ریڈ سی ہے انڈیا نے یہاں پر اس کے استعمال کیا ہے نہیں کیونکہ ہوتیز یہاں پر جو ان کے شپس ہیں ان کو ٹارگٹ کر سکتے تھے پھر انہوں نے افریقہ کا لمبا راستہ لینے کے بعد جو سپین اور مروکو ہے یہاں پر ان کے جو زمینی حدود ہے یہاں پر جو پانی ہے اس کے استعمال کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے اور جو سپین کی ٹیرٹری ہے یہاں پر انہوں نے سپین سے مدد مانگی ہیں ان کے شپس نے دو شپس ہیں ان کے اندر انڈیا کے اتحار موجود تھے فلسطینیوں کا جینوسائٹ کرنے کے لیے ازرائیل میں بیج رہے تھے لیکن سپین نے یہاں پر جو ان کی ٹیرٹری ہے اس کے استعمال کرنے کی اجازت ان کو نہیں دی دیکھیں یہاں پر جو انڈیا نے یہ کر دیا ہے اس سے انڈیا کے مفادات کو پوری دنیا میں بہت زیادہ نقصان پہنچ چکے ایک تو یہاں پر جو عرب ممالک ہیں اسلامی ممالک ہیں دو اس چیز کو پسند نہیں کریں انڈیا کے اسلامی ممالک کے ساتھ کافی زیادہ اچھے تلقات ہیں پھر جو ویسٹ کے ممالک ہیں وہ بھی یہاں پر ازرائیل کی محالفت کر رہے ہیں یہاں پر انڈیا کے اس فیصلے کے بعد دیکھیں انڈیا کو کتنا زیادہ پیسہ ملے گا اس کا جواب ہے کچھ بھی نہیں تھوڑے پیسوں کے لیے انڈیا نے اپنی جو امیج ہے پوری دنیا میں برباد کر دیا زیری سی بات ہے انڈیا کھل کر کبھی بھی اس چیز کو قبول نہیں کرے گا لیکن انڈیا یہاں پر ازرائیل کو ہتھیار دے رہا ہے جو معصوم فلسطینی ہیں ان کا جینوسائٹ کرنے کے لیے جو غزہ کی بٹی ہے یہاں پر جو ہماس ہیں کی کافی زیادہ فوٹیجز موجود ہیں یہ ازرائیلی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں لیکن ایک جو فوٹیجز نے پوری دنیا کو چونکا دیا ہے اب انہوں نے کیا کیا دیکھیں یہاں پر ایک علاقہ ہے جہاں پر ازرائیلی فورسز کافی دنوں سے موجود تھیں ان کے ہتھیار موجود تھے یہاں پر فلسطینی فائٹرز ہماس کے موجود ہیں اور ازرائیلی فورسز کو یہاں پر پتہ تک نہیں تھا پھر کیا ہوا ہے انہوں نے یہاں پر جو ٹنل ہیں اس کو یہاں پر کھوٹ کر جو ازرائیلی فورسز کی آرمڈ پرسنل کیریئر ہے اس کو کامیابی سے ہٹ کر دیا ہے اور پوری دنیا نے اس چیز کو دیکھنے کے بعد دیکھیں یہاں پر ازرائیلی فورسز کے پاس یہ موجود تھے انہوں نے یہاں پر سرونگ تنگ کھوٹ دیا لیکن ازرائیلی فورسز کو پتہ تک نہیں چلا انہوں نے پھر ہٹ کیا ہے اور اس سے بھی یہاں پر ازرائیلی فورسز کو کافی زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے دیکھیں جو اکوپائیڈ ویسٹ بینک کے علاقے فلسطین کا یہاں پر جو جنین کے علاقے اور علاقے بھی ہیں لیکن جو جنین کے علاقے یہاں پر سب سے زیادہ اس وقت شدیل لڑائی جاری ہے جو حضب اللہ ہے لبنان میں ایرانی پروکسی ہے انہوں نے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چھے حملے کر کے نوردن ازرائیل میں ازرائیل کو نشانہ بنا دیا ہے جو ایران کی سپیشل فورسز ہیں انہوں نے ایک فوٹیج جاری کی ہے اور انہوں نے یہاں پر جو لبنان ہے یہاں پر موجود ٹنلز کو دکھا دیا یہ نیک ہے غزہ کی پٹی میں نہیں جو لبنان ہے یہاں پر بھی ٹنلز موجود ہیں انہوں نے ازرائیل کو وارننگ دے دیا دراصل جو ازرائیل ہے تیاری مکمل کر چکا ہے جو لبنان ہے یہاں پر زمینی آپریشن شروع کرنے کی حضباللہ کے خلاف یہاں پر حضباللہ کو پیچھے تکلنے کے لیے سب سے پہلے اگر یہاں پر جو ازرائیل ہے لبنان میں حضباللہ کے خلاف آپریشن شروع کر دیتا ہے جو ایرانی پروکسی ایک تو اس سے فلسطینیوں کو کافی زیادہ فائدہ ملے گا اور جو ازرائیل ہے یہاں پر ایک بڑے جال میں پھس چائے گا اس جنگ کی وجہ سے ازرائیل تباہ و برباد ہو چکا ہے غزہ کی پٹی میں جو حماس سے اتنا زیادہ عرصہ گزر چکا ہے ازرائیل یہاں پر عالمی طاقتیں ہیں ان کی مدد کے باوجود بھی نقام ہو چکا ہے اس کے علاوہ جو لبنان میں حضباللہ ہے یہ حماس سے بہت زیادہ طاقت وارہ ان کو مدد بھی ملتی رہے گی دیکھیں جو ازرائیل ہے اس جنگ کی وجہ سے ایک تو مالک ازرائیل کو سپورٹ کرتے تھے وہ فلسطینیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کافی مالک نے فلسطین کے وجود کو بھی تسلیم کر لیا ہے جو عالمی عدالتیں ہیں عالمی عدارے ہیں وہاں پر بھی ازرائیل کے خلاف جو کروائیاں ہیں ان کی شروعاتیں ہو چکی ہیں یہاں پر کیس چل رہے ہیں تو ازرائیل کو یہاں پر نقصانی ہو چکا ہے ازرائیل یہاں پر کیا چاہتا تھا حماس کا حاتمہ کرنا لیکن ازرائیل اس میں بھی ناکام ہو چکا ہے پھر اگر یہ لبنان میں بھی آپریشن شروع کر دیتے ہیں زیری سی بات ہے امریکی مدد یہاں پر موجود ہے ان کو زیادہ مسئلہ ہے نہیں لیکن یہاں پر جو ازرائیل کے مسائل ہیں ان میں اضافہ ہوگا زیری سی بات ہے دیکھیں جو اس وقت گروپس ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے جو دوسرے ملک کی فوج ہوتی ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہاں پر ان کے اڈے موجود ہیں کہاں پر ان کی ہتھیار موجود ہیں وہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں لیکن یہ جو گروپس ہیں پراکسی گروپس ہیں یہ زمینوں میں چھپ جاتے ہیں یہ پہاڑوں میں چھپ جاتے ہیں ان کا اس وقت مقابلہ کرنا ہماری دنیا میں بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے اس وجہ سے یہاں پر جو ازرائیل ہے ان کو لگتار ناکامی مل رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے لبنان میں آپریشن شروع کرنے کی ازرائیل غلطی کرتا ہے یا پھر نہیں یہ تو آنے والی ٹائم میں پتہ چلے گا اب جو یوکرین جنگ اس کو بھی کافی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے یہاں پر فیل حال جو حالات ہیں ابھی تک ریشیا جیت رہا ہے دوسری طرف امریکہ ہے نیٹو ہے پوری دنیا کے تگڑے مالک یہاں پر موجود ہیں جو ریشیا کے پریزیڈنٹ ہیں پوتن چند دن پہلے یہ نورتھ کوریا گئے تھے پھر اس کے علاوے کور ملک کا بھی انہوں نے دورہ کیا تھا اب جو نورتھ کوریا یہاں پر جانے کے بعد انہوں نے کافی زیادہ معایدے کر لی ہیں دفاعی لحاظ سے بھی اب یہاں پر جو نئے معایدے ہوئے ان میں یہ بات کی ہے یا جو یکرین ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے جو نورتھ کوریا ہے یہ اپنی فوج بھی بیجنے والا ہے یکرین میں ریشیا کی مدد کرنے کے لیے دیکھیں یہاں پر ایک چیز تو پکی ہے اس جنگ کی وجہ سے نورتھ کوریا اور ایران جو کہ ازرائیل اور امریکہ کے دشمن ہیں دفاعی لحاظ سے وہ ٹکنالوجی جو ریشیا کبھی بھی ان کو نہ دیتا ریشیا ان کو دے رہا ہے کیونکہ ریشیا مجبور ہے یہ مالک ریشیا کو اتھیار دے رہے ہیں یکرین جنگ میں مدد کرنے کے لیے اب آنے والے چند دنوں میں پتہ چل جائے گا جو نورتھ کوریا ہے یہ اپنی فوج کو بیجتا ہے یا پھر نہیں زیر اسی بات ہے اس سے مزید یہاں پر جو جنگ ہے پھیل جائے گی مزید یہاں پر جو خطرہ ہے پھیل جائے گا عالمی جنگ چھنڈنے کا دیکھتے ہیں آنے والے ٹائم میں یہاں پر کیا ہوتا ہے اپنا خیار رکھئے گا اپنے یوٹیوب چینل کے بھی اللہ حافظ